تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اے بابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گی تو ناظرین آج آپ کی قدمت میں یا اللہ کا ایک بہت آسان عمل ایک بہت آسان وزیفہ لائیوں آپ نے صرف تین سو اسی مرتبہ یا اللہ کا مطلب ہے پریہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی کچھ نہیں کرنا نہ کوئی پریز نہ کوئی ڈرگو کچھ بھی نہیں ہے بلکل آسان سا وزیفہ ہے اس طرح کریں جس طرح میں آپ کو بتا رہا انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی کسی بھی جیسے غزبت نہیں ہے عام سے عام انسان مسلم گیا مسلم عورت مرد بچے بڑے سب ہی کر سکتے ہیں پری سے آپ اپنا ہر جائے نجائز کام کروا سکتے ہیں اور کافی سارے بیان بھائیوں کو سوال تاکہ شاہ صاحب ہم پریوں سے جائز کام کرویں نجائز کام تو میں آپ کو بتا دوں کہ جائز کام کروائیں گے تو جو سواپ ہوگا وہ بھی آپ کو ملے گا نجائز کام کروائیں گے تو جو گناہ ہوگا وہ بھی آپ کو ملے گا آپ کروائیں جائز یا نجائز وہ آپ کے اوپر ہے اور دنیا کا ہر کام کروا سکتے ہیں نامنکن کامیٹو سیکنوں میں منکن کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے آپ کو بے شمار دولت للا کے لگہ period آپ کا محبوب آپ سے نراز ہے تو اس کو منع کر رہے گی کسی کے دل میں محبت پتہ کرنے کسی کے دل میں نفرت پتہ کرنے کوئی بھی کسی قسم کا کام آپ کا آپ اس سے لے سکتے ہیں فوراں یہ آپ کا کرے گی اسے حاضر کرنے کیلئے آج والے آسان سے عمل اس وزیفشے کو کریں کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے یہ سارا طریقہ اگر میں آپ کو گوھر سے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری بہت ساری بہنیں مجھ سے گزارش کر رہی تھی کہ شاہ صاحب آپ ہمارے لئے کوئی آسان آسان سے وزیفشے بتائیں تاکہ ہم کریں اور ہم کامیابی حاصل کریں تو انہی بہنوں کے لئے خاص کر کے یہ وزیفہ ہے آپ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی مسلم کے مسلم عورت مرد بچے بڑے سب ہی کر سکتے ہیں کمزور درمال حضرات آسانی سے کر سکتے ہیں ویسے میں آپ کوتا دوں کہ پریسے آپ لوگ جائز کام ہی کروائے کریں نجائز کام کروائیں گے تو وہ گناہ بھی آپ کے سر پہ لیکن نیت آپ کی اچھی ہوگی نجائز کام کی وہ آپ کو حاضری میں مسئلہ نہیں ہوگا فوراں آپ کو حاضری ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے جھوٹے عاملوں ان جہلی پیروں سے بچیں یہ جھوٹے عامل یہ جہلی پیر آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے سوائے ٹیمشن سوائے زلط پریشانی کے ان سے آپ کو کچھ بھی وصول نہیں ہوگا آپ یقین نہیں گے کہ میں پس ڈیلی میری اتنی بہنیں آتی ہیں کہ میں آپ کو کیا عباد ہوگی گئے رو رو کر پاؤ گا ہم نے زیورات بیچی ہم نے فلان سے قرضہ لیا ہم نے جھوٹے عاملوں کو دی لیکن انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا یقین کرے اتنا روتی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کبھی کبھی تو میری خود کی آنکھوں میں ہسو آ جاتے آپ کو میں ایک بہن گوا کے عوضہ دوں کہ یہ میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگے کہ شاہ صاحب میرا شورج جو اینا جہل میں ہے اور دو بچے ہیں ایک بیٹی ایک بیٹا اور کمانے والا کوئی نہیں بہت پرشان نجائز یعنی جہل میں پلیس والوں نے بند کر دیئے تو کہنے لگے شاہ صاحب کیا کروں میں بہت پرشان ہوں میں فلان فلان کے پاس بھاگی ہوں میں بس جو کچھ تا سب کچھ بیچ کے میں نے جھوٹے عاملوں کو دے دیا لیکن مجھے کسی سے کچھ بھی وصول نہیں ہوا سب نے مجھے لٹا ہے میں آپ کے بس بڑی امید سے آئی ہوں تو میں نے کہا میری بہن تم میرے پاس امید لے کر آئی تو انشاءاللہ میں ترہ کام کروں پھر الحمدللہ اس بہن کا میں نے قام کہ اس کو میں نے حاضری دی جس سے اس کے مسئلے مسائل حل ہو گئے پرشانی حل ہو گئی وہ بہن بہت بہت کچھ ہے اور اس نے ایک انگرم مجھے اتنی دعائیں دیئے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا یہ دعائیں ہی بہت بڑی چیز ہے اگر کوئی بند دل سے دعا دے دینا تو میں کہتا ہوں انسان کی زندگی بدل جاتی انسان کی زندگی سواجتی پیسہ کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا تو جتنا ہو سکے لوگوں کی دعائیں لیا کریں لوگوں کے ساتھ اچھائی کیا کریں بھلائی کیا کریں جتنا کریں گے آپ کا فائدہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جو انسان میری مخلوق کو خوش کرے گا میں اس کو خوش کروں گا جو میری مخلوق کو فائدہ کرے گا میں اس کو فائدہ کروں گا جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق کو خوش کیا کرے اللہ کی مخلوق کو فائدہ کیا کرے اس ویڈیو کو ان تک شیئر کریں لوگوں تک اپنے بہن بھائی رشتہ دان تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو حاضر کریں فائدہ اٹھائیں فرض کریں جو پرشان ہے اگر ان کے پاس یہ پری چلی جائے تو ان کی پرشانی دور ہو جائے گی آپ کی وجہ سے آپ نے صرف ایک شیئر ہی کرنا ہے جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ جو لوگ مجبور ہیں جو میرے بھائی پرشان ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں اور اجازت بھی اسے دوں گا جو شیئر کرے گا لائک سبسکرائب کرے گا اجازت کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے کسی بھی ایک ایسی جگہ کو ڈھون لینے جہاں پر نہ ہوگی آپ کو دیکھنے والا وہ ناوکش سننے والے اس وظیفیز عمل کو کرنے اس میں لے آپ نے اپنے صدقہ دینا ہے سفیت کلر کا لباس پہن گیا آپ نے کسی بھی اکیلی جگہ پہ جانا جگہ پاک صاف ہونے چاہئے اس جگہ پہ آپ نے مسلحہ بچھا کر بیٹھ جانا دینے رات کسی وقت کر سکتے ہیں مسلحہ بچھانے کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے سمبل تین سو اسی مرتبہ آپ نے یا اللہ قویت کرنا ہے اوہ اللہ کی آپ نے اسی اسی مرتبہ دودھ پاک قویت کرنا ہے جیسے ہی تعداد پوری کریں گے فوراں پر یہ حاضر ہوگی حاضر ہوتے ہی آپ سے پوچھ ہے کہ آپ نے جکیم بلائے ہے کس کام کے لئے بلائے ہے تو آپ نے سر اپنے سر مسئل مسائل شیئر کرنے اپنے کام بتانے جو بھی آپ کے مسئل مسائل آپ نے شیئر کرنے انشاءال حل کرے گی یہی ہمارا آسان سا عمل وظیفہ ہے امید کے طور پر پسند دیں اور اگر پسند دیں اگر پسند دیں اگر پسند دیں اگر سبسکرائب شیئر لازمی کریں اور کافی سارے بہن بھئیوں نے کیا بھی ہے انہیں کامیابی ملی اور کچھ بہن بھئی ناکام ہوئے تو آپ اسے کر کے دیکھ سکتے جس کو کامیابی نہیں ملتی وہ مجھ سے رابطہ کریں آپ کو میں کامیاب کروں گا انشاءاللہ گھر جو بھئی اوٹ اوف کنٹی میں وہ بھی رابطہ کر سکتے اگر آپ کو پس ٹائم نہیں ہے تو آپ عمل مجھ سے کروا سکتے اور مجھے تب تک کے دعا میں یاد اکنا دیجئے جازہ شکریہ السلام علیکم